تو دوستو آپ سب بھی کو پتا ہے کہ بھارت کیول اپنے فائٹر جیٹوں کو ہی یہاں پر ڈبلپ نہیں کر آئے بلکہ اس کے ساتھ ہی بھارت کی پوری کوشس یہاں پر یہ ہے کہ بھارت جل سے دل اپنے انجن کو بنا کر تیار کریں اور آرے والے بھمش میں بھارت اپنے خود کے انجن کو اپنے خود کے فائٹر جیٹ میں لگا کر تیار کریں اور اسی لئے بھارت کی جیٹی آری یہاں پر ہر سمبھ وہ پریاض کر رہی ہے جس کے تحت ہماری کابیری 2.0 انجن کو اتنا کیپیبل بنا لیا جائے جسے کہ کابیری 2.0 انجن ہمارے تیجہ سہیم کے بن اپ فائٹر جیٹ اور ساتھی تیجہ سہیم کے ٹو فائٹر جیٹ کے اندر انٹیگیٹ کرتے ہوئے سکسیسپلی کام کرنا اسٹارٹ کر دے اب ساتھی آپ کو یہ بھی بتاتے کہ جیٹ انجن کا جو ڈیولممنٹ کا پریاض ہے وہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے چار دسکوں سے چل رہا ہے لیکن ابھی تک بھارت کو کوئی بڑی سفلتہ اس پورے معاملے میں نہیں ملی ہے اور دوستو اب بھارت کو پہل نہیں سفلتا یعنی کہ کابیری انجن کو لے کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مل چکی ہے اور اسی لئے یہاں پر ان انجنوں کو تیجہ سیسے سنگل انجن والی فائٹر جیٹ کے اندر انٹیگیٹ کرتے ہوئے ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا حالانکہ تیجہ سی ائر کاپٹوں میں استعمال کرنے کو لے کر جہاں پر انجنوں کے سامنے کئی سارے چیلنزیاں یہاں پر دیکھے جا رہے ہیں تو وہیں آپ پر اب ایکسپرٹس کا معنی ہے کہ اسی کلو نیوٹن تھرسٹ والے کابیری انجنوں کا جو یوز ہے وہ ٹیڈ وی ایف کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے اب دوستو آپ سمجھنا یہ ہے کہ کیا اکھرے کار ہمارا جو کابیری انجن ہے اس کو ٹیڈ وی ایف کے اندر انٹیگیٹ کرتے ہوئے سکسسپلی اڑانک کی جا سکتی ہے ایسے میں آپ سب ہی کو پتا ہوگا کہ بھارت اپنی ائر کاپٹ کیریئروں کی جرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جیٹس کا یہاں پر ڈبلپ کیا جا رہا ہے جو کہ نو ڈاؤٹ یہاں پر بھارت کے لیے بہت ہی مہت پونڈ پروجیکٹ ہے جو کہ نیوی کے لیے خاص کر ہونے والا ہے اور اس سے کیبل ماتر یہاں پر انڈین نیوی کو آبشکوں کو پورا نہیں کیا جائے گا بلکہ بھارت کے لیے اور ایک فائٹا جیٹ پروگرام کی سمابڑوں کو برقرار رکھا جائے گا حالانکہ ان ائر کاپٹوں کے ڈبلومنٹ کو لے کر ابھی تک گرین سیگنل نہیں ملا ہے لیکن رپورٹس کی اگر مانے تو ان ائر کاپٹوں کی جو ڈیجائنر بلک پر کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ایسے میں مانا یہ جا رہا ہے کہ بہت ہی جلد سرکار کی طرف سے گرین سیگنل دے دیا جائے گا اور اس سے پہلے ایرونوٹیکل ڈبلومنٹ ایجنسی اور ساتھی ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ ان ائر کاپٹوں کے لیے ان جنوں کا چین کرنا چاہتی ہے بیسکلی آپ کو بتا دیں کہ رپورٹس کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان ائر کاپٹوں کے ڈبلومنٹ کے لیے امریکی 414 اور ائر کاپٹوں میں استعمال ہونے والے ان جنوں کو یہاں پر اپیوک کیا جائے گا اور کچھ ایکسپرٹس کی طرف سے یہاں پر مانا جا رہا ہے کہ رافیل ائر کاپٹوں کے طور پر یہاں پر جس طریقے سے رافیل ائر کاپٹوں کے اندر ایم ایٹی ایٹ انجن کو استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح پر بھارت کے ٹوین انجن ڈیک ویس فائٹر جیٹ انجنوں کے اندر کابری انجنوں کے استعمال کرنے کا پرستاب رکھا جا رہا ہے ایسے میں دوستو یہ جو پورا پروگرام چلایا جا رہا ہے اور یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ اب کابری انجن کو اس فائٹر جیٹ کے اندر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کو یہاں پر سیلف لائنس یعنی کہ یہاں پر سیلف ڈیپنڈنسی مل جائے گی اور اب یہ جو کابری انجن ہے اس کا ڈبلومنٹ اصل میں تیجس مارگ ون ائر کاپٹوں کے لیے شروع کیا گیا تھا لیکن یہ انجن صحیح سمجھ پر بن نہیں سکا اور بنا بھی تو یہ مارگ ون ائر کاپٹوں کے لیے جراتوں کو پورا کرنے لائق نہیں بن پایا اور ایسے میں تیجس مارگ ون ائر کاپٹوں میں ایف فور جیرو فور انجنوں کا استعمال کیا جا رہا ہے لیکن کچھ ہی سمجھ پہلے جب کابری انجن کے ڈرائی ویرینٹ کو یہاں پر سفلتا ملی تو یہ ساف ہو گیا کہ بھارت کے پاس ایک ایسا انجن ہے جو کہ بھارت کی کچھ ریکوار میٹ کو پورا کر سکتا ہے حالانکہ یہ ڈرائی ویرینٹ کیبل اور ماترہ 46 کلون ریٹن تک کی ترسٹ کو جنریٹ کرنے میں کیپیول ہے اور اگر اس میں آپٹر ون ایک سیشن کا اپیو کیا بھی جاتا ہے تب ہی یہ ادھیک تم 75 سے لے کر 78 کلون ریٹن تک کی ترسٹ کو پروڈیس کرنے میں کیپیول ہوگا یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مارک ون ائر کاپٹوں میں استعمال ہونے والے ایف 404 انجنوں کو یہاں پر ریپلیس نہیں کیا جا سکتا لیکن 80 کلون ریٹن تک کیپیولٹی کو ایچیو کرتے ہوئے یہاں پر ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ مارک ون ائر کاپٹوں میں اور ساتھی دون انجن ڈیک ویس فائٹر جیٹ کے اندر اس انجن کا استعمال کیا جا سکتا ہے لے اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ اس لیے ہی کہا جا رہا ہے کیونکہ رافل جیسے ائر کاپٹ جو کہ دون انجن ڈیک ویس فائٹر جیٹ جیسے ائر کاپٹوں کے میکسیمم ٹیک آف یعنی کہ 25 ٹن کا ہے اس میں ایم ایٹی ایٹ انجنوں کا اپیو کیا جاتا ہے اور ایم ایٹی ایٹ انجن جو ہے اس کی تھرسٹ کیپیولٹی بھی یہاں پر قریب قریب 75 کلون ریٹن کے آس پاس ہے حالانکہ ان انجنوں کا جو درائیڈ تھرسٹ ہے وہ قریبا 52 کلون ریٹن ہے یعنی کہ کابری انجن سے قریب قریب 4 کلون ریٹن زیادہ ہے اور اسی وجہ سے ایکسپرٹس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر 25 ٹن کیٹیگری کے رافل فائٹر جیٹ کے اندر 275 کلون ریٹن کے ایم ایٹی ایٹ انجنوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو 36 ٹن کیٹیگری والے ائر کاپٹوں میں 280 کلون ریٹن تک کے کابری انجنوں کو اپیو کیوں نہیں کیا جا سکتا حالانکہ دوستو وہیں پر اگر دیکھا جائے تو 20 انجن ڈیک بیس فائٹر جیٹ کے لیے جن انجنوں کا چین یہاں پر کیا گیا ہے یعنی کہ امریکن F414 انجنوں کا جو چین کیا گیا ہے وہ یہاں پر قریب قریب 98 کلون ریٹن تک ترسٹ کو جنریٹ کرنے میں کیا پول ہے اور اصل میں یہ ایم ایٹی ایٹ انجنوں کے مقابلے میں قریب 23 کلون ریٹن تک کا ترسٹ جادہ جنریٹ کر سکتے ہیں اور بھارت کے کابری انجنوں کے مقابلے میں قریب قریب 18 کلون ریٹن تک کا جادہ ترسٹ یہ جنریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ بات صحیح ہے کہ F414 انجنوں سے یہ انجن بہتر نہیں ہے اور یہ بات بھی سچ ہے کہ 80 کلون ریٹن تھرسٹ والے قریب دو انجن 25 ٹن کے میکسیمم ٹیک آف ویٹ والے ائر کافٹ کے لیے پریابت ہیں اور دوسری طرف اگر بھارت کے دوارہ دیکھا جائے تو F414 انجنوں کے جگہ میں کابری ڈرائی انجنوں کا یہاں پر اپیوک کیا جاتا ہے تو ٹون انجن ڈیک ویس فائٹر جیٹ کے اندر بھارت اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو سیلف ریلینس یہاں پر بنا سکتا ہے اور ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ جو یہاں پر بھارت کو بلیک میلنگ کرتا ہے اسے یہاں پر بھارت بس سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں بھارت آنے والے سمیب ہے اپنے کابری انجن کو اور بھی زیادہ اپگریڈ کرتے ہوئے اس کی ترسٹ کو اگر بڑھا لیتا ہے تو سچ مانعے کہ ہمارا جو انجن ہے کابری 2.0 وہ یہاں پر امریکن F404 انجن جو کہ ہمارے تیجہ سیم کے بند F8 جیٹ سے ریپلیس کیا جائے گا اور ساتھی تیجہ سیم کے 2 F8 جیٹ کے اندر سے F414 انجن کو بھی یہاں پر ریپلیس کرنے میں کیپیول ہوگا ایسے میں کچھ لوگوں کا یہاں پر یہ بھی مانع ہے کہ سودھے سی انجن ہونے کی قارن ان انجنوں کے ساتھ ٹون انجن ٹیک فیس فائٹر جیٹوں کا ڈبلیمنٹ کافی آسان ہوگا اور کاسٹ ایفیشنٹ بھی ہوگا اور اس سے ان ائر کپٹوں کی جو اوبرال ایویلیوٹی اور ساتھی سرب سی بلٹی ادھک ہوگی اور بعد میں بھارت کو اگر ادھک ترسٹ والے انجن یعنی 110 کلو نیوٹن والے انجن ان ائر کپٹوں میں انٹیگیشن کرنے کی آبشتہ پڑتی ہے تو یہ بھی بھارت کے لیے اور بھی جیدہ آسان ہوگا اور دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فیلال امریکہ اور بھارت کے بیچ میں ایف 414 انجنوں کو لے کر 80% تک ٹرانسپر آف ٹیکنورجی کے تحت ڈیل کی گئی ہے اور اس کے تحت بھارت کے اندر ہی ان انجنوں کو ڈبل اک کیا جائے گا اور امریکن کمپنی جنرل الیکٹیک ان انجنوں کا جو منفیکچرنگ ہے وہ بھارت کے اندر کرے گی اور دوستو سچ مانے کہ یہاں پر ان انجنوں کی ٹرانسپر آف ٹیکنورجی کے تحت ڈیل امریکہ کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر یہاں پر 400 انجنوں کو بنایا جائے گا اور ان 400 انجنوں کو لے کر ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا ہے کہ ان کا اپیوک جو ہے تیجس ایم کے ٹو کے اندر کیا جائے گا یا پھر تیجس مارکمند اے ائرکاپٹوں کے اندر کیا جائے گا اب دوستو وہیں پر آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر کابیری انجن کو تیجس ایرکاپٹ کے اندر ٹیسپرٹ کے روپ میں استعمال کرنے کو لے کر بات ہے یہاں پر کہی جا رہی ہیں اور ایسے میں ٹوین انجن ڈیک فیس فائٹ جائٹ کے اندر انہی فائٹ جائٹ انجنوں کو استعمال کرنے کی بات اگر کی جا رہی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ کابیری انجن کے ڈبلیمنٹ میں جو بھرمبوس ایرو اسپیس کی طرف سے یہاں پر سپلائی اور کرٹیکل کمپوننٹ سپلائی کرنے کی بات جو رکھی گئی ہیں وہ بھارت کے لیے کافی فوجیٹیف ہے اور آپ کو بتائی ہوگا کہ بھرمبوس یہاں پر رسیا اور بھارت کا ایک بڑا کولیبریشن ہے جو کہ بھرمبوس جیسے مسائلوں کا نربات کر رہا ہے اور ریپورٹس کے مطابق بھرمبوس ایرو اسپیس بھی دی آر ڈیو کے اسی کلو نیوٹن تھرسٹ والے انجنوں کے ڈبلیمنٹ میں سپلائی چین کا یہاں پر کام کرے گا تاکہ کرٹیکل کمپوننٹ کی سپلائی اور بھی زیادہ آسان بنائی جا سکے ایسے میں دوستو میڈیا ریپورٹس کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دی آر ڈیو کیسا کا گیس ٹرمین ریسیس اسٹیبلیسمنٹ کی طرف سے جو اسی کلو نیوٹن تھرسٹ کا انجنوں کا ڈبلیپ کیا گیا ہے اس کے ریکارڈن سپلائی چین کو لے کر ایک بہت ہی مہتون جو جکے ہیں وہ بھرموس ایرو اسپیس یہاں پر لے سکتا ہے اور دوستو ایسے میں آپ کو بتا دے کہ بھرموس ایرو اسپیس لکھاتا رہا ہے اپنی طاقت کو بڑھاتا رہا ہے اور یہ ہمارے انجن کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کرے گا اور ایسے میں سچ مانی ہے کہ بہت ہی جلد ہمارا انجن بن کر تیار ہو جائے گا ایسے میں دوستو آپ کا اس پورے ٹاپک کو لے کر کیا بھی ہوئے آپ اپنا بیو ہمیں کمنٹ پر لکھ کر جلو بتائیں ساتھ ہی اگر ویڈیو آپ کا اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتا نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے جہن جہ بھارت